موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں میری تمام عزیز دوستو ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب بھی ٹی ٹھاک ہوں گے تو ہمیں یاد رکھا کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ میرے ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ٹرین آ رہی ہے اس کو ٹرم بولتے ہیں یہ چلتی ہے جی روڈ پہ گلیوں میں اس کے دیچے ٹریک لگا ہوتا ہے اوپر وہ تاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ ٹرین ہے وہ جا رہی ہے جنب بس اچھا جی آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں جیرپنی میں اچھلی دبائی بلوگز بناتا ہوں دبائی کی کافی بیوٹیفل پلیسز کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں دبائی کے بارے میں ہر قسم کی انفارمیشن میری ویڈیوز میں ملیں گے آپ کو اور بیوٹیفل پلیسز کا ویڈیوز بھی آپ کر سکیں گے اور کرتے ہیں جو میرے پرانے دوست ہیں میری ویڈیوز کو ماشاءاللہ پسند کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور جو میرے نئے دوست فرس ٹیم یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میرا چینل پر ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور بھائی آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں سعودیہ کے بارے میں اور دبائی کے بارے میں انفارمیشن اور بیوٹیفل پلیسز کی ویڈیوز میری چینل پر ہیں اور انشاءاللہ مزید میں آگے بھی بناوں گا تو آج کل میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جرمنی کی سیر کرونے تو ابھی ہم نکلے ہیں جرمنی کی روڈز پر ٹھیک ہے یہ مونچ جگہ کا نام ہے اور آج ہم آپ کو جرمنی کی سیر کروا رہے ہیں دو ویڈیوز پہلے بھی بنائی تھی جرمنی کے بارے میں اور آپ نے کافی پسند کی ماشاءاللہ آج اس ویڈیوز میں اور اس کے بعد ایک اور میں ویڈیو بناوں گا اس میں آپ کو سیر کروائیں گے کلہ کی جرمنی میں کلہ ہے کلہ معلوم وہاں کی ٹھیک ہے جیسے آج کل آپ ارتغل غازی ڈراما دیکھ رہے ہوگے ایک اسلامی سٹوری ہے ریل سٹوری ہے اسلامی تو اس میں کلہ وغیرہ دکھائی جاتے ہیں کلے فتح کیے جاتے تھے جنگیں ہوتے تھے جو بھی ہوتا تھا مطلب تو یہاں پہ بھی کلے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ایک ہسٹوریکل جگہ ہے وہیں پہ جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں بھی کچھ تھوڑا وہ دکھائیں گے واقعی نیکسٹ اگلی ویڈیو میں بھی دکھائیں گے تو آپ مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور نیکسٹ کس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنایا کروں کیونکہ ایک تو میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ کو دبائی کی سہودیا یا الگ الگ کنٹریز کی خوبصورت جگہوں کی سیئر کرواتا ہوں ان کے بارے میں انفرمیشن بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ویڈیوز موٹیویشنل ویڈیوز بھی ہوتی ہیں میرے پاس تو میں بس جو چیز دیکھتا ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے جو میں چیز دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے شیئر کرنی چاہیے باقی لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے دوستوں تک پہنچانی چاہیے ایسی جگہوں کی ایسی انفرمیشنز کی تو میں چیزوں کو اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ وہ چیزیں میرے ساتھ ساتھ سب لوگ انجوائے کریں اور ان کو سیکھنے والی ہیں سیکھیں کچھ وزٹ کرنے والی ہیں وزٹ کریں اور آج دیکھیں ابھی ہم آپ کو لے کر رہے ہیں ہمیں جرمنی میں یہاں کے دیکھیں ماشاءاللہ مجھے یہ چیز یہاں کی بہت زبردست لگتی ہے یہاں پہ دیکھیں خاموشی مجھے کتنی ہے یعنی کہ یہاں پہ ایسے ایریز ہیں جہاں پہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ مطلب بالکل سائلنس رہا ہے سسٹم کوئی ایسا لگ رہا ہے کچھ ایتنا شور شرابہ رہا ہے کچھ ایتنا نہیں ہے کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہے کوئی کسی کو آوازیں نہیں لگا رہا ہے کوئی مطلب ایسا کچھ نہیں ہے یہ ٹرمپ دیکھیں چل رہی ہے یہاں پہ ٹرین اس کے لئے چیز ٹریک بھی بنا ہوا ہے روڈ گندری اور کوئی بیریئر شیدگر سائٹ پہ نہیں لگی ہوئے روکاوٹی نہیں لگی ہوئی ہر بندہ رولز کو فالو کر رہا ہے یہاں پہ اور ماشاءاللہ ہماری خوبصورت سڑکیں ہیں خوبصورت اور صفائی اور اسپیشلی ہاں کی جو بنی ہوتے ہیں مکان یہاں پہ یہ جو بیڈلگیں بنی ہوئی ہیں مکان بنے ہوئے ہیں اور یہاں کی بسوں کی گاڑیوں کی اور یہ ٹرین کی آپ ڈیزائن دیکھیں ان کے کلرز دیکھیں یہ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور یہ سمجھ جائے جیسے ایک کشش ہوتی ہے ایک چیزوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایسا ہے سب کچھ اور اسپیشلی یہاں کی جو مکانات ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی ایک اپنی ہی پہچان ہے یعنی کہ آپ اگر کسی پکچر میں بھی یا کسی بھی ویڈیوز میں اگر آپ ایسے مکانات یا ایسی جگہیں آپ دیکھ لیں تو آپ پہلی بات دیکھتے ہی آپ سمجھو گے کہ یہ یورپ سائیڈ کی کوئی جگہ ہے یہاں کے سب سے جو اچھی چیز یہ ہے کہ صفائی صفائی بہت زبردست ہے یہاں پہ اور دوسری بات رولز ہیں رولز بھی اچھے ہیں اور رولز لوگ فالو بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے شاید وہاں پہ تھوڑا سکون زیتا ہے لوگوں کا پریشان نہیں کرتے ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہے اور زیادہ تار وہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کم سے کم اگر کسی کو کسی کی ہیلپ نہیں کرتے تو تنگ بھی نہیں کرتے لیکن ہیلپ کرتے بھی زیادہ دیکھا گیا ہے مطلب اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں آئی کچھ ہے تو اس کو اس کی ہیلپ کی ادارے بنے ہوئے اور ادارے اپنے کام کر رہے ہیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ادارے جو بنے ہوئے اداروں میں جو کام کر رہے ہیں ان کا چیک ان بیلنس ہے وہ لوگ اپنے کام کر رہے ہیں پراپر طریقے سے اس لئے آپ پر فائر بریگیٹ کا ادارہ ہو گیا پولیس ہو ٹرافک پولیس ہو گئی آپ کی آ ریسکیو فورسز ہو گئی آئدارے ہو گئے ہسپٹلز ہو گئے سب سب اپنے کام کو اپنے فرائز کو خوبی سر انجام دے رہے ہیں اور امامداری سے سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے اس کو ایسے ہی پیسہ کمانے کے لیے نہیں آپ کے پر سونس دیا جاتا جو چیز آپ کے لیے بیٹر ہے وہ ہی آپ کو پیفر کی جاتی ہے اور کلین آپ دیکھیں صفحہی ماشاءاللہ زبردست قسم کی صفحی ہے یہاں پہ زبردست قسم کے رولز ہیں کوئی چیز کوئی ایسی پیسہ نہیں یہ بھی ہم دیکھیں یہ دیکھیں دیوارہ پہ نظر آ رہی یہ کلے کی دیوارہ ہے یہ کلے کی دیوارہ ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے مطلب اگر ڈرون سے کچھ کیا جگہ کتنا کتنی بڑا جگہ ہے کلے ایسے اتنی بڑے بڑے کلے ہوتے تھے کہ ان میں پورے پورے شہر سمایہ کرتے تھے پورے پورے سمایلے کے قبیلے رہا کرتے تھے اور ایک قسم کا شہر ہوا کرتے تھا اور حیران اس وقت کے جو مطلب لوگ کام کرنے والے لوگ تھے مقام بنانے والے جو کرگر ہوتے تھے ٹھیک اور اس وقت کے لوگ کلے اور مکانات جو بنے وہ ابھی تک زبردست اور ٹھیک حالت میں بلکل مضبوط ہیں لیکن آج کل تو اتنی پائداری یا وہ چیز نظر نہیں آتی چاہے گاڑیوں میں ہو چاہے مکانات میں ہو چاہے کہیں بھی ہو لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنی مشکل اس طرح مشینوری نہیں کچھ اتنی سے حلیات نہیں تھی کچھ اتنا وہ نہیں تھا جن سے فائدہ اٹھایا جائے سارے کام ہاتھوں سے کرنے پڑتے تھے اور اتنے بڑے بڑے پتھر جو لگے ہوئے ہیں اور اتنی لمبی لمبی تھے اور بڑی بڑی دیوار اور اس میں محل اور محل محل گھر اور یہ سب چیزیں کتنا مشکل یہ کام کیا ہوا ہوگا انہوں نے اس وقت کتنے مہنتی اور تقتور لوگ تھے کچھ عرصہ پہلے جو یہ تنا مشکل کام کرتے تھے اور جو ایسا کام ہے دیکھیں آج بھی ویسا کہ ویسا ہی ہے جی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی بیوٹیفل پلیسز ہیں اور بہت خوبصورت اور سپون والی جگہ ہے اور مجھے بتائیے کہ میری ویڈیو کیسے لگی اگر اس میں کچھ انجنگ کرنی تھی تو ابھی بتائیے کہ مجھے اور نیس ویڈیو انشاء اللہ اس سے بھی اچھی اس سے آگے میں خوبصورت جگہ کی دکھاؤں گا تو ساتھ بنے رہیں